تو آتا ہم نمسکار گوڑی نمسا چیکال ایک بار پھر آپ تمام موقع سواگت ہے کرین تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی آج کہانی شروع کروں اس سے پہلے ایک اپ ڈیٹ دے دوں آپ کو لاسٹ سیٹرڈے میں نے کہانی سنائی تھی بلکس بانو کی جو دو ہزار دو گودرہ انسیڈنٹ کے بعد بلکس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا جب وہ پانچ مہینے کی گروتی تھی اور تین سال کی ایک بیٹی تھی اور بلکس کی فیملی رشداروں میں سے سات لوگوں کا قتل ہوا تھا چار عورتوں کے ساتھ گینگ ریپ ہوا جس میں بلکس بانو بھی تھی اور اس کے بعد معاملہ سی بی آئی کو سوپا گیا سی بی آئی نے سترہ لوگوں کو بلکہ اٹھارہ لوگوں کو اس میں گنہگار مانا تھا کچھ کی موت ہو گئی تھی کچھ چھوٹ گئے ایک گیارہ لوگوں کو بعد میں عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی تھی اور پندرہ سال کی سزا کاٹنے کے بعد اسی سال ابھی پندرہ اگست کو گجرہ سرکار کی معافی پولیسی کے تحت ان ایک گیارہ کے گیارہ لوگوں کو معافی دے دی گئی جس کے بعد وہ باہر آئے جیل سے ان کا سواگت کیا گیا پھول مالا پہناتے ہوئے تصویریں آئیں اس کو لے کے بہت ساری آوازیں اٹھی کیسے گینگ ریپسٹ کو کیا معافی دینی چاہیے اور بہت سارے لوگوں نے سپریم کورٹ کو لیٹر بھی لکھا تھا سپریم کورٹ میں آج کچھ ایسی ہی پی آئیل داخل ہوئی ان میں ایک قبل سبل اور باقی کچھ ایک اور لوگ تھے چیف جسٹس رملنا کی بنچ نے سنوائی کی اور انہیں گیارہ لوگوں کی رہائی پھر سے اس پر غور کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں یہ یاچیکہ دی گئی تھی کہ یہ گیارہ لوگوں کی رہائی یہ غلط میسج ہے تو اس پر سپریم کورٹ دخل دیں اس پی آئیل کو سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کر لیا ہے اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جلدی ایک بنچ نہیں بنائی جائے گی جس میں تمام جیجز ہوں گے اور وہ اس فیصلے کے اوپر غور کریں گے کہ کیا گجرات سرکار کا یہ فیصلہ صحیح ہے کیا ان کی رہائی صحیح ہے یا پھر انہیں واپس چیل میں بھیجنا ہوگا تو آج سپریم کورٹ کا یہ اہم فیصلہ تھا کہ اس پی آئیل کو ایکسپٹ کر لیا ہے اب آگے کیا ہوگا اس میں جو بھی ہوگا وہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے تمام اپٹیٹس دوں گا اس کے علاوہ کہانیات کی شروع کروں ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کرائیم تک کی اس کہانی سے پہلے کہ ککو ایف ایم ایپ پر بھی تمام طرح کی کہانیاں آتی ہیں آپ اپنے منپسند کی کہانیاں سن سکتے ہیں کرائیم تک فیملی کے لیے کرائیم فیپٹی ہے ڈسکرپشن پر لنک ہے اور تمام ایسی کہانیوں میں انڈین کرائیم سٹوریز وہ بھی ایک کہانی ہے دیش کے اندر جو جرم ہوتے ہیں جو کرائیم ہے اس کی کہانیاں بھی ہیں تو ککو ایف ایم ایپ پر بھی جا کر آپ کہانیاں سن سکتے ہیں اب آتے ہیں آج کی کہانی کے اوپر یہ کہانی اسی سال فروری کی ہے بارہ فروری شہر لکھنو لکھنو میں ایک پلیس ریڈکوارٹر ہے پہلا پرانا پلیس ریڈکوارٹر جو ہے اب وہ ہٹ چکا ہے اور نیا پلیس ریڈکوارٹر بہت عالی شان بہت خوبصورت بنا ہوا ہے مجھے کئی بار جانے کا موقع ملا تیسی پلیس ریڈکوارٹر میں لکھنو کے جس کو پی ایچ کیو بھی کہتے ہیں ایک اٹھائیس سال کی لیڈی کانسٹبل جس کا نام روچی سنگھ چوہان اس کی ڈیوٹی تھی وہ وہاں پہ پوسٹڈ تھی تینات تھی روچی سنگھ چوہان یوپی کے بجنور کی تھی اور لکھنو میں اس کی ڈیوٹی تھی کانسٹبل کے پت پر اور پلیس ریڈکوارٹر میں وہ تینات تھی بارہ فروری ڈیوٹی کرنے کے بعد باقعدہ روچی نے لکھنو میں ایک ارجن نگر علاقہ ہے جہاں پہ کراہ کا ایک کمرہ لے رکھا تھا اور وہ وہیں رہا کرتی تھی اس کے ایک بھائی تھے بھابی تھی ماں باپ تھے وہ بندور میں رہتے تھے تو بارہ فروری کو اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد جب وہ گھر کے لیے جا رہی ہوتی تب ہی اس کا موبائل بچتا ہے دوسری طرف اس کی بھابی دی بھابی فون کرتی ہے روچی کہتی ہے کہ میں کیب میں ہوں گھر جانے کے بعد آپ کو واپس کال کروں گی بھابی فون رکھ دیتی ہیں قریب گھنٹے بار بعد بھابی فون دوبارہ ملاتی ہیں کہ چلو اب پہنچ گئی ہوگی لیکن روچی فون نہیں اٹھاتی بھابی کو لگا شاید بیزی ہوگی تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک بار کال کرتی ہیں پھر روچی نہیں اٹھاتی آخر میں سونے سے پہلے وہ پھر ایک کال کرتی ہیں پھر انہوں نے رکھتا ہے کہ شاید تھکی ہوگی سو گئی ہوگی اس لئے فون نہیں اٹھا رہی ہے یہ سوچ کر اس کے بعد وہ فون کرتی نہیں ہے رات بیٹھ جاتی ہے اب تیرہ فروری کی تاریخ آ جاتی ہے اس دن سنڈے تھا عام طور پر سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے روچی کی لیکن یو پی میں الیکشن تھا پانچے سٹیٹ میں جو تھا اس میں یو پی میں بھی تھا الگ الگ سات فیسز میں تو اب صبح صبح پھر بھابی نے روچی کو فون کیا لیکن روچی کا موبائل اب سوچ آف ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے کال کیا موبائل سوچ آف اب انہیں بڑی حیرانی بھی ہوئی کہ روچی عام طور پر اپنے موبائل کو بند نہیں رکھتی ہے اور اتنے سارے کال کرنے کے بعد وہ کال ضرور واپس کرتی ہے اور اب صبح میں اس کا فون بھی سوچ آف اب انہیں فکر ہونے لگی اس کے بعد ان کے پاس ایک روچی کی سہیلی کا نمبر تھا جو خود ایک کانسٹیبل تھی اور اسی پولیس اٹھ کورٹر میں اس کی تیناتی تھی تو ایک جگہ ایک ساتھ ڈیوٹی دیتے دیتے دونوں میں دوستی ہو گئی تھی بھابی کے پاس روچی کے اس کا نمبر تھا انہوں نے اس کو کال کیا انہوں نے کہا کہ روچی فون نے اٹھا رہی میری بات کر آئے تو بتاتی ہے کہ روچی تو آج یہاں ہونا چاہیے تھا سنڈے ہے چھٹی نہیں ہے کیونکہ الیکشن ہے تو سبھی کی ڈیوٹی لگی گئی ہے اور اس کی بھی ڈیوٹی ہے لسٹ میں نام ہے لیکن اب تک آئی نہیں ہے اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اب یہ سن کر بھابی گھبرا جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہو کئی بار نیٹورک یا بیٹری ختم ہو گئی یا چار دیر نہ ہو اس وجہ سے شاید بات نہیں ہو رہی میں خود پتہ کروں گی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد میں اس کے گھر جاؤں گی اب شام کو ڈیوٹی ختم ہوتی ہے روچی کی وہ سہیلی پلس کورٹر سے نکلتی ہے اور ارجن نگر پہنچتی ہے وہاں جا کر دیکھتی ہے جہاں پہ روچی رہتی تھی وہ پہلے بھی جا چکی تھی چکی دونوں دوست تھے لیکن روچی کے اس قرائے کے گھر پر تعلہ لگا ہوا تھا اب اس نے کہا روچی تو یہاں ہے نہیں اس نے مکان مالک سے پوچھا کہ روچی کہاں ہے مکان مالک نے کہا کہ وہ تو کل سے ہی نہیں آئی ہے جب وہ ڈیوٹی کرنے کے لئے گئی تھی تو شاید ہو سکتا وہ اپنے بجنور چلی گئی ہو کیونکہ جب بھی اس کی چھٹی ہوتی تھی روچی کی تو وہ اب بجنور چلی جاتی تھی اپنے گھر والوں کے پاس تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے لیکن اب اس کی دوست بھی پریشان ہو رہی کہ چھٹی تو ہے نہیں اور وہ بینا انفارم کی اگر وہ کبھی نہیں آتی تھی یا بیمار ہوتی تھی یا کچھ اور بات ہوتی تھی تو لوگ ایک دوسرے کو پتا دیتے تھے لیکن سیٹرڈے بھی بید گیا سنڈے بھی بید گیا اور روچی کا کوئی سراغ نہیں ہے اور گھر پہ بھی نہیں ہے مکان مالک کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر گئی ہے وہ اس کے بعد اس کی بھاوی کو فون ملاتی ہے دوسری کانسٹیبل اور کہتی ہے کہ میں روچی کے گھر گئی ہوں لیکن تالہ لگا ہوا ہے مکان مالک کہہ رہا ہے کہ وہ شاید گھر گئی اور کل سے ہی وہ نہیں لوٹی ہے مالک کل رات کو بھی وہ گھر پہ نہیں تھی اب روچی کی بھاوی کہتی کہ نہیں وہ جب بھی بجنو اور گھر آتی ہے تو پہلے فون کرتی ہے اور اس کے بعد آتی ہے پر کل اس کا کوئی ایسا فون نہیں آیا اور یہاں پہ بھی نہیں آئی ہے وہ اب انہیں فکر ستانے لگی کیا کریں اب جب یہ بات ہوئی تو پھر انہوں نے کہا ہم لکناؤ آ رہے ہیں اب روچی کا پورا دو پریوار ہے وہ اگلے دن لکناؤ پہنچ گیا لکناؤں میں اب بھونڈ رہا ہے سنڈے کا مندے آ گیا اب روچی کی اس کانسٹبل دوست کو بھی فکر ہونے لگی اس دوران میں اس نے یہ کیا کہ روچی کی جو مہیلہ کانسٹبل تھی اس نے روچی کی تصویر اور اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ڈال دیا کہ روچی یہ یہاں پہ پوسٹڈ ہے اور یہ غائب ہے سیٹرڈے سے اس کا کوئی سراغ نہیں ہے اور ابھی تک ریپورٹ اپورٹ نہیں لکھائی گئی ہے تو اگر کسی کو روچی کے بارے میں جانکاری ہو تو کانٹیک کریں اب یہ اتفاق سے ایک پولیس والی غائب ہو جا اور ایک دوسری پولیس والی سوشل میڈیا پہ ایسے ڈالے تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ خود پولیس والے غائب اور پولیس کو ہی پتا نہیں یہ بات سینئر افسروں تک پہنچی وہ پوسٹ وائرل ہونا شروع ہو گیا سینئر افسروں نے دیکھا کہ ایک لیڈی کانسٹبل غائب اور دوسری لیڈی کانسٹبل جو اس کو پوسٹ کر رہی ہے کہ یہ غائب اس کو ڈھونڈو وہ بڑے ناراض بھی ہوئے غصہ بھی ہوئے کہ یہ کیا ہے دیپارٹمنٹ کی تم بدنامی کرا رہی ہو ایک پولیس والی غائب ہے اور تم سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہو جبکہ تمہیں افسروں کو بتانا چاہیے تھا تو خیر اسے ڈاٹا وائٹا بھی اور یہ بھی ایک اس لیڈی کانسٹبل کو شاید نوٹیس بھی دے دیا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے انڈسپلن ہے یہ اس سے دیپارٹمنٹ کی بدنامی ہو رہی ہے اب خیر ادھر روچی کے گھر والے آتے ہیں تیسرا دن تھا تھا کھار کر وہ جا کر پولیس میں کمپلینڈ داخل کر دیتے ہیں روچی کی گمشدگی کی اب پولیس ریپورٹ لکھ لیتی ہے اس دوران میں دھیدے دھیدے وقت بیٹ جاتا ہے تب ہی سترہ فروری قریب پانچ دن ہو گئے تھے روچی کو غائب ہوئے سیونٹین تھ فیب کی تاریخ تھی ون ون ٹو ایک ڈائل یو پی کا نمبر ہے ایک فون آتا ہے ایک سو بارہ نمبر پر ایک رنجان شخص کا اور وہ بتاتا ہے کہ میں اس وقت پی جی آئی علاقے سے گزر نہ ہوں اور پی جی آئی علاقے میں ایک نالے جیسی چیز ہے ایک کلی ماتی محلق میں اور اس نالے کے پاس ایک لاش پڑی ہے ایک سو بارہ نمبر پر کول تھا پولیس کے ٹیم وہاں پہنچتی ہے جب وہاں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک محلہ کی لاش پڑی ہوئی ہے پولیس لاش کو اٹھاتی ہے اور پوسٹ موٹم کے لیے آسپتال بھیج دیتی ہے اب دو دن ہو گئے سترہ سے یہ سترہ تاریخ کی بات تھی انیس فروری کی تاریخ آ گئی وہ لاش کس کی تھی اس کی شناختی نہیں ہو پائی نہ پولیس والوں نے اتنی کوشش کی کہ کون ہے ذرا ڈھونڈو ادھر یہ بھی دھیان رکھیں کہ ایک محلہ کونسپل غائب ہے تو وہ سب سوچی نہیں رہے ان کڑیوں کو جوڑنے کی تو اب انیس تاریخ ہو گئی ادھر ایک نالے میں لاش ملی ہے وہ ابھی تک ایڈنٹیفائی نہیں کی جا سکی ہے ادھر روچی غائب ہے اور لگ بھگ اب آٹھ نو دس دن ہو گئے تو گھر والے بھی پریشان ایک تھانے سے دوسرے تھانے کے چکر کاٹ رہے اور انہیں بھی یہ معلوم نہیں کہ ایک لاواری سلاش ملی ہے نالے پہ تو کم سے کم وہ جا کے دیکھیں تب ہی انیس تاریخ کی تاریخ آگئی انیس فروری ایک کانسٹبل بلکہ ایک ہیسٹ کانسٹبل تھا جو یو پی پولیس میں ہی کام کرتا ہے لیکن وہ بھی وہیں بجنور کا رہنے والا تھا اور اتفاق سے روچی کے پریوار کا بھی پریچت تھا ایک ہی محلے میں رہا کرتا تھا تو ایک تھانے سے دوسرے تھانے جب بھٹک رہے تھے روچی کے ماباپ اور رشدار تو اچانک ایک تھانے میں ان کو ہیٹ کانسٹبل سے ملاقات ہو گئی جو بجنور کا رہنے والا تھا تو جب وہ ملا اور اس نے پودھ بتایا ان کو پتا چلا کہ روچی غائب ہے تو اس ہیٹ کانسٹبل کو بھی نہیں معلوم تھا تو اس نے کہا کہ ایک ابھی دو دن پہلے ایک لڑکی کی لاش ملی ہے اور وہ مردہ گھر میں رکھی ہوئی ہے تو آپ ایک بار اس کو بھی دیکھ لیں اب ماباپ کا اجتما کلیجہ ایسے پھڑ گیا کہ یہ کیا بات ہے میں لاش کو دیکھوں لیکن اس نے دلاسہ دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک بار دیکھنے میں برائی نہیں ہے تب اس ہیٹ کانسٹبل کے کہنے پر روچی کے ماباپ مردہ گھر پہنچتے ہیں وہاں جا کر اس لاش کو دیکھتے ہیں جو دو دن پہلے ایک نالے سے برامد ہوئی تھی لاش پر نظر پڑتے ہی ماباپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں وہ لاش کو پہچان لیتے ہیں وہ لاش اسی کانسٹبل روچی کی تھی اب شناکت ہو چکی تھی کہ لاش روچی کی ہے اور یہ صاف ہو گیا کہ روچی کی موت ہو چکی ہے ادھر پوسٹ موٹم ریپورٹ آگئی پوسٹ موٹم ریپورٹ کے حساب سے روچی کی موت جو ہے وہ گلہ گھوٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے یعنی ایک مردر ہے ایک قتل ہے اب یو پی پولیس نے ایف آئی آر دچ کیا اپنی ایک لیڈی کانسٹبل کے قتل کا معاملہ جو انہی کے پولیس ہٹکوارٹر میں ڈیوٹی بجاتی تھی اب یو پی پولیس پر بڑی ساری چیزیں بھی اٹھنے لگی کہ آپ ہی کی ایک امپلائی آپ ہی کی ایک سپاہی بارہ تاریخ سے غائب ہے دو دن سے لاش ایک ملی تھی اس کی تک شناکت آپ نے نہیں کرائی تو عام کیس میں آپ کیا کرتے ہوں گے یہ ساری چیزیں یو پی پولیس کی فضیعت ہو رہی تھی اب پولیس نے پھر اس معاملے کو سیریسلی لیا کیونکہ معاملہ ان کے ڈپارٹمنٹ کا تھا اس کے بعد لاش کی پھر سے اور لاش کے ساتھ ملے کپڑوں کی جانت کی گئی لاش کے ساتھ ایک فون بھی برامد ہوا تھا پتہ تلا کہ یہ موبائل فون روچی کہی تھا پولیس نے اس موبائل فون کو اپنے قبضے ملیا اور اس موبائل کی کال ڈیٹیل کی اب جانت شروع کی اب کال ڈیٹیل کو جب کھانگالا گیا تو اس میں تمام نمبر ملے لیکن ایک نمبر ایسا تھا جس سے پولیس تھوڑی چونکی اس کی وجہ یہ تھی کہ روچی کے غائب ہونے اور روچی کا موبائل سوئی چوف ہونے سے پہلے اسی نمبر سے آخری کال تھا اور اس نمبر پر بہت باتیں ہوئی تھی سب سے آدھا جتنے نمبر تھے اس میں سے ایک نمبر وہ بھی تھا پولیس نے اس نمبر کو زیرو اینک کیا پتہ چلا کہ یہ نمبر جو ہے جب کھانگالا گیا تو یہ نمبر پرتابگڑ زلے کے لالگنچ تحصیل میں تہنات ایک تحصیل دار کیا تحصیل دار پدمیش شریفاستف اب جب یہ کال ڈیٹیل کی ساتھ ساری جانکاری ملی تو پولیس کو لگا کہ یہی بہتر شخص ہے جو اس روچی کی گمسودگی پھر اس کے قتل کے اوپر روشنی ڈال سکتا ہے فوران تے ہوا کی لگنوں کی ایک پولیس ٹیم اسی وقت پرتابگڑ کے لیے روانہ ہوگی اور انہیں اس تاریخ کی رات کو ہی پولیس کی ایک ٹیم پرتابگڑ کے لیے روانہ ہوگی پرتابگڑ پہنچنے کے بعد انہیں پتا چلا کی جو تحصیل دار صاحب ہیں وہ وہاں پہ ایک گیسٹ ہاؤس سے وہاں پہ رکے ہوئے وہی رہا کرتے تھے کمپری باگے لاغے میں بلکہ ٹرانجٹ ہوسٹل ٹائپ نہ تھا تو وہاں صبح صبح لکھنوں کی ٹیم پہنچتی ہے اور وہ وہی آسٹل میں تھے پولیس ان سے پوچھتاچ کرتی ہے تحصیل دار صاحب پہلے کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں لیکن اس کے بعد پولیس کو بھوانا شروع کیا لیکن پھر پولیس اپنے اوپر آئی سکتی کی تھوڑی دیر کے بعد تحصیل دار صاحب کھل گئے اس کے بعد تحصیل دار پدمیش ریوازتب نے پوری کہانی سنائی کہانی کچھ یہ ہو ہے روچی چوہان بدنور کی رہنے والی پولیس میں نوکری کرتی تھی نوکری لگی کانسٹبل تھی اور ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا الگ الگ جمعور پر اس کے پوسٹنگ ہوتی تھی 2019 میں مطلب تین سال پہلے اس کی ملاقات ایک اور سپاہی ایک اور کانسٹبل نیرت سے ہوئی دیرے دیرے دونوں میں دوستی جو دونوں میں پیار ہو گیا روچی اور نیرت نے پھر شادی کرنے کا فیصلہ کیا گھر والے بھی خوش تھے دونوں ایک ہی پیشے کے تھے اور ایک دوسرے کو جانتے تھے باقی کوئی دھرم ذات پات کی دیوار بھی نہیں تھی تو گھر والوں کی رضا مندی سے 2019 میں روچی اور نیرت کی شادی ہو گئی شادی کے بعد کچھ وقت ہی گزرا لیکن اسی کے بعد دیرے دیرے وقت بیٹا اور سوشل میڈیا خاص طور پر فیس بک کے ذریعے روچی کی ملاقات پد میں شریفاستف سے ہوئی جو فیس بک پہ موجود تھے اور تحصیل دار تھے اب فیس بک کے بعد دونوں میں دھیرے دھیرے فیس بک پہ بات ہونے لگی اس کے بعد نمبر ایکسچینج ہوئے پھر دونوں میں موبائل پہ بات ہونے لگی پھر واتس اپ پہ بات ہونے لگی اور دھیرے دھیرے دونوں ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے اس کے بعد پھر ملاقات بھی ہونی شروع ہو گئی ادھر یہ ہوتا تھا کہ دونوں پولیس میں تھے تو کبھی نیرتز تو کبھی روچی ان کی ڈیوٹی بھی بدلتی رہتی تھانے بھی بدلتے رہتے شہر اور زلہ بھی بدلتے رہتے تو اس دوران میں روچی لگاتار تحصیل دار سے ملتی رہی اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے لیکن پھر نیرتز کو شک ہو گیا روچی پر اور اسے تحصیل دار کی سچائی پتا چل گئی اس کو لے کے جھگڑا ہوا تحصیل دار کو پھر روچی نے بتائی کہ یہ بات اس کو پتی گئے پتی کو پتا چل چکی ہے پھر اس نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو تم اس سے طلاق لے لو اور اگر نہ دے تو تم کہنا کہ دہیج اور ان سب چیزوں کا کیس کر دیں گے تو ایک تو پولیس میں ہے اس کی نوکری بھی چلی جائے گی کیونکہ تو مہیلہ اور شادی کو ابھی زیادہ وقت بھی نہیں ہوئے تو روچی نے کہا ٹھیک ہے اس قدر اس نے نیرتز سے کہا کہ مجھے تم سے ڈیوورش آئی ہے نیرتز کو بھی ساری چیزیں پتا تھی اس نے کہا چلو بھلا ایسی میں ہٹاؤ الگ ہو جاتے ہیں پتی پتنی مطلع ہو گیا اب روچی آزاد تھی اب روچی کھل کر تحسیل دار سمجھ سکتی تھی لیکن اس دوران میں ادھر یہ ہوا کہ تحسیل دار کی پتنی کو بھی پتا چل گیا کہ اس کے پتی کا ایک سپاہی کے ساتھ عشق ہے اب وہ پتنی اپنے پتی کے اوپر الزام لگانے لگی اور تحسیل دار سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اب تحسیل دار بھی ادھر دباؤں میں آ گیا ادھر بیوی کے دباؤں کی وجہ سے تحسیل دار اب روچی سے ملنا جلنا کم کرنے لگا روچی کو یہ بات عجیب لگی کہ اب یہ آج کل اس نے مجھ سے دوری بنا لی ہے جبکہ میں اپنے پتی کو طلاق دے چکی دھیرے دھیرے اب ان دونوں میں جھگڑا شروع ہوا روچی نے اب کہا کہ جس طریقے سے تمہارے کہنے پر میں نے ڈیورس دیا ہے تم بھی اپنی پتنی کو طلاق دو ہم دونوں شادی کریں گے کیونکہ روچی کو یہ امید تھی اور یہ کہا تھا تحسیل دار نے کہ وہ اس سے شادی کرے گا تو وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے شادی کریں تحسیل دار اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا دونوں میں لڑائی شروع ادھر اب روچی لگاتار اس کے اوپر دباؤ ڈال لی پھر اس نے کہا کہ میں تمہارے پورے گھر والوں کے سامنے آنکر سب کچھ بتا دوں گی تو شادی کرو اب وہ اتنا دباؤ میں آگیا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن اسے لگا کیا کریں تب ہی اس نے یہ پلان بنایا کہ روچی کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں اس کے بعد بارہ فروری کو وہ پرتاب گھر سے لکنوں کے لیے نکلتا ہے ساتھ میں اپنے ایک دوست کو لیتا ہے جس کا نام تھا نامور سی یہ لوگ اپنی گاڑی میں جاتے ہیں لکنوں پہنچنے کے بعد یہ پلس ہیڈکوٹر کے آگے فون کرتا ہے تحصیل دار روچی کو اور اس سے بلاتا ہے کہتا ہے تم سے بات کرنی ہے شادی کے بارے میں روچی آتی ہے پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ دیکھو مائی جون تک ہم لوگ کر لیں گے ڈیورس کے لیے تیاری کر لیے تھوڑا وقت لگتا ہے اور یہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے نامور سنگھ اتر کر جا چکا تھا تھوڑی دیر تک بات چیت ہوتی رہی اس کے بعد نامور سنگھ اچانک آتا ہے اور دو کپ چائے لے کر آتا ہے ایک کپ چائے وہ تحصیل دار کو دیتا ہے دوسرا روچی کو روچی چائے پی لیتا ہے تحصیل دار بھی پی لیتا ہے لیکن چائے پینے کے دس پندرہ مند کے بعد یہ اچانک روچی بے ہوش ہو جاتی دراصل اس چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا رکھی تھی جیسے روچی بے ہوش ہوتی ہے نامور سنگھ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ہے اس کے بعد وہ لوگ اس گاڑی کو وہیں آگے ایک سنسان جگہ پہ لے جاتے ہیں اور پھر بے ہوش روچی کی گلہ گھونٹ کر ہتیا کر دیتے ہیں ہتیا کرنے کے بعد اسی علاقے سے وہ واقف تھے ایک جگہ پہ سنسان جگہ دیکھتا ہے ان کو برابر میں نالا وہ اس کی لاش کو وہیں پھیک دیتے ہیں اور پھر دیر رات واپس پرتاب گڑ پہنچ جاتے ہیں یہ ساری کہانی اس رات کے موبائل کا لوکیشن اور باقی چیزیں پولیس کے پاس تھیں لیکن اس کہانی میں ایک نئی خیستہ آئی جب یہ پولیس کو پتا چلا کہ بارہ فروری کو جب تحصیل دار پرتاب گھر سے لکنوں کے لئے نکلنے لگا تب اس کی بیوی نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو تب اس نے کہا لکنوں جا رہا ہوں کام سے تو اس نے کہا کہ شام یا رات کو تو کوئی میٹنگ ہوتی نہیں ہے آفیس کی تو مجھے معلوم ہے تم روچی سے ملنے جا رہے ہو تب یہ کہتا نہیں ہے میں تمہارے ہی کام سے جا رہا ہوں روچی کا کام کرنے تب اس کی بیوی کہتی ہے کہ بینہ کام کیوئے لوٹنا مت اور روچی کا کام کر کے ہی آنا یعنی کہیں نہ کہیں وہ روچی کو راستے سے ہٹانے کی سادش میں شامل دی ہزبن نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد سارے ثبوت ملے پھر پولیس نے تحصیل دار اور نامورسنگ کو تو گرافتار کیا ہی کیا تحصیل دار کی پتنی کو بھی گرافتار کیا اور اسے بھی روچی کے قطع کاروپی بنایا ان تینوں کو پکڑنے کے بعد پہلے پولیس راست میں لیا پھر اس کے بعد نیائی کی راست میں انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے معاملے کی جانچ ہو چکی ہے چار شہیر داخل ہو چکی ہے تینوں کو قطع کاروپی بنایا گیا ہے اور اب مقدمی کی سنوائی شروع ہوگی تیک لیڈی کانسپل جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ایک اچھی خاصی زندگی ایک اچھا خاصا گھر پریوار اجار دیا پہلے اپنے پتی کو طلاق دے کر اور تحصیل دار پر بھروسہ کر ادھر تحصیل دار نے بھی اس چکر میں اپنی پتنی کو بھی ایک طرح سے گناہ کے راستے پر لے گیا تو ہر برائی کا انت برائی ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی کہانی لیکن کہانی ختم کر اس سے پہلے وہی اپنا سلسلہ آج امیت تیاغی کا برڈے ہے تو امیت تیاغی ہیپی برڈے اور فوزیا چودری جی نے بھیجا ہے ساتھی ساحز برار ان کا بھی آج برڈے ہے تو ہپی برڈے ساحز اور گیڈی سنگھ جی نے بھیجا ہے آیشمان پنیا ان کا بھی آج برڈے ہے ہپی برڈے آیشمان اور یہ سرندر پنیا جی کے بیٹے ہیں اس کے علاوہ پراتل چورسیا ان کا بھی آج برڈے ہے تو ہپی برڈے پراتل اور خالد خان نے بھیجا ہے ساتھی نشی پریہ ساہا کا بھی جنم دن ہے تو ہپی برڈے نشی اور رنجن سہا جی ہے ان کی بیٹیاں ہیں دمکا سے اس کے علاوہ سبیر سنگھ کا بھی برڈے ہیں تو ہپی برڈے سبیر جی اور سندیپ سنگھ نے بھیجا ہے امین ان کا بھی آج بلکہ کل ان کا جنم دن تھا تو بیلیٹر ہپی برڈے امین اور یہ شبانہ جی کے بیٹے ہیں اس کے علاوہ روی راج سنگھ ان کا بھی برڈے ہے تو ہپی برڈے روی اور یہ تریکولیا پلیا کلاں کھینی سے اس کے علاوہ اشما کا بھی جنب دن ہے تو ہیپی برڈے اشما جی اور یہ انیل کمار جی کی وائف ہے بلیٹڈ ہیپی برڈے ان کا برڈے پہلے تھا اشما جی کا ساتھی آیو شیادف کا بھی برڈے ہیپی برڈے آیو شیادف وہ دعا ہے اوپر والے سے میری کہ آپ جلد سے جلد اچھے ہو جائیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے واپس یہی دعا پوری کرائم تک فیملی کی طرف سے اور حریفہ شیادف جی نے بھیجا تھا اس کے علاوہ سنجیب گور انہوں نے ایک میل لکھا ہے بہت خوبصورت ہے سو مچ سنجیب گور صاحب یہ ایک پینٹر ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کہانیاں ہیں قریب یہ 92 لوگ ہیں یہ سب ایک ساتھ کہانی سنتے ہیں اس پیار کے لیے شکریہ دل سے اس کے علاوہ امن ورمہ ہے ایک کہانی کے فرمائش کی اور ساتھی پہلے کچھ نام لیتا ہوں پھر آگے بتاتا ہوں کہ کیا ہے محمد عطا اللہ سبا شورما مینک راج سنگھ چوہان ڈابی بھاونہ اجائے تھاکر پائل گوپال اور دیوکر گپتہ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کل یہ غلطی ہوئی تھی اور غلطی انجانے میں ہوئی لیکن میرے بعد میں پتا چلے گیا تھا کہ یہ غلطی ہوئی ہے کل کی جو کہانی تھی وہ کہانی میں پہلے سنا چکا تھا اپیسوڈ 277 کرین تک فیملی میمبر بہت الٹ ہے لیکن یقین مانئے مجھے پتا نہیں تھا کہ میں نے سنا دی کہانیاں ریسرچ کرتا رہتا ہوں ریسرچ کرتا رہتا ہوں تو یہ تو پتا ہے تو پھر مجھے لگا کہ شہر یہ میں نے کہانی نہیں سنائی ہے اور اسی غلط فہمی میں نے سنا دی برنہ اگر مجھے احساس ہوتا کہ سنا دی ہے تو نہیں سنا دا لیکن اب ایک اور غلطی جو کی ہے وہ بھی آپ سے accept کرتا ہوں وہ کیا ہے کہ انجانے میں یہ کہانی میں نے ریکارڈ تو کر لی لیکن پھر کچھ میل پڑھا اور شام ہوگی تو کچھ لوگوں نے مجھے دکھایا کہ یہ آپ پہلے سنا چکے ہیں میں نے اپیسوڈ بھی دیکھا واقعی سنا چکا تھا تو وقت رہتے ہیں مجھے اس غلطی کو صدھارنے کا موقع مل گیا تھا لیکن صدھارا نہیں اس لئے کی پھر ہمت نہیں ہوئی کل ایکچولی بہت صبح جلدی آ گیا تھا ایک ڈیلی کرائیم سیزن ٹو نیٹ فلکس پہ ٹونٹی سکس اگس کو آنے والا ہے تو ان کی پوری ٹیم جو ہے شیفالی شاہ اس کے علاوہ اس میں جو باقی ایکٹر ہے راجند راجش تیلنگ یا پھر راسی کا جو نیتی بنی ہے اور ساتھ میں اس کے ڈائریکٹر تو یہ پورے سٹار کا سب لوگ آئے ہوئے تھے ان کا انٹرویو تھا اور اب جلدی کرائیم تک پہ دیکھیں گے تو اس چکر میں صبح صبح رات کو بہت لیٹ سویا صبح ارلی مارننگ اٹھا پھر آیا اور پھر کل عجیب سی تھکان ہو رہی تھی تو پھر احساس تو ہو گیا لیکن پھر بھی دوبارہ کہانی ریکارڈ کرنے کی ہمت نہیں تھی تو بھاگ گیا تو یہ تھی کل کی کہانی لیکن شروعات میں جو میں نے کیا میں انجان تھا اس سے کئی بار ہو جاتا ویسے لگ بھیک 1140-50 جو بھی یہتنی ساری کہانیاں سنا چکا ہوں اپنے ہی کہانیاں بھول جاتا ہوں کہ کیا کیا سنا رکھاؤ اور کیا کیا سنا اس کے لئے راہل دیویدی کی ہے ساتھی ہرش وردھن چوہان ایک اسٹوری کی فرمائش کی ہے اے جے کریشی سندیش چاری گوہ سے گوہ کی کہانی سننا چاہتے ہیں اس کے لئے نوریت سنگھ سبحاش پوار ایک کہانی کی فرمائش کی ہے کشن ککاڈیا جنہیں کہانی کی فرمائش کی ہے اجے اور انہوں نے لکھایا ایک ندھین کی دوست تھے اور وہ پانک دس کہانیاں سن لیتی ہیں اور اگزام کی تیاری بھی کرنی ہے تو ندھی یہی کہوں گا کہ اگزام کی تیاری پہ زیادہ فوکس کریں اور میں بار بار کہتا ہوں کسی بھی چیز کی علت اور عادت بہت بری ہوتی ہے جب خالی وقت ہو تھوڑا mind fresh کرنا ہو تو ضرور سنیں باقی all the best آپ کی تیاری کے لئے ساتھ ہی روبین شویتا جی ایک سٹوری کی فرمائش کی انہوں نے ارون آزاد ہے اور شیو رام سینی ممبئی سے ہیں پکہ آپ کے ساتھ سیل فی ضرور ہوگی شیو رام صاحب تو آج کہانی میں اتنا ہی اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجے کس نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا thank you very much